السلام علیکم دوستو تو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ہے مہنے والیوں لوگوں کے لیے جو لوگ ایمو اور فیس بک کا استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو مل سکے کیونکہ فیس بک اور ایمو کی وجہ سے کابی سارے لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے اور یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلے ہی اس کے بارے میں جانکاری ہو سکے اور آپ کو نقصان نہ ہو دیکھیں فیس بک پر ابھی ایک نیا اسکیم چلا ہے لوگوں کو بے حقوب بنانے کا اور ان سے پیسے نکلوانے کا اور حال ہی میں بلکہ کل کی جو ہے یہاں پر بات ہے کہ میرا ایک قریبی دوست ہے اس کی آئی ڈی کی جیسے فیس بک ایک آنڈ کے جیسا ایک اور نقلی آئی ڈی بنائی کسی نے اور لوگوں کو جو ہے فرین ڈیکویسٹ اس نے سینڈ کی میرے پاس جو ہے خود میرے دوست کی یعنی فیک آئی ڈی سے ایک فرین ڈیکویسٹ آئی تو میں یہی سمجھا کیونکہ وہ پہلے سے میری فرین ڈسٹ میں ایڈ تھا تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ڈی اس کی بند ہو گئی ہو اس وجہ سے اس نے دوسری آئی ڈی بنائی ہے اور مجھے فرین ڈیکویسٹ بھیجی ہے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا بلکہ انہوں نے اپنے ایکاؤنٹ پر اس کے بارے میں لکھا کہ میرے نام سے کسی نے فیس بک کی نکلی آئی ڈی بنا لی ہے اور وہ لوگوں سے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کچھ اسکرین سوٹ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ میرے دوست نے ہی مجھے فرین ڈیکویسٹ سینڈ کی ہے بلکہ انہوں نے مجھے فرین ڈیکویسٹ سینڈ نہیں کی تھی کسی نے ان کے نام سے ہی ان کے فوٹو اگرہ استعمال کرتے ہوئے ایک نکلی آئی ڈی بنائی تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس نکلی آئی ڈی سے کافی سارے لوگوں کو فرین ڈیکویسٹ سینڈ کی گئی کافی سارے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا پھر ان سے بات چیت وہاں پر شروع کر دی اس نکلی آئی ڈی سے اور وہ بندہ جس نے بھی ان کی نکلی آئی ڈی بنائی تھی پیسے کی ڈیمانڈ کرنے لگا کہ میرے کسی رستدار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پیسے کی سکتی ضرورت ہے پانچ ہزار دس ہزار روپے وہاں پر مانگی جا رہے تھے کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں مانگی تو آپ اس سے خود اندازہ لاؤ سکتے ہیں اگر آپ کے فیس بک فرینڈ جو ہے وہ لگ بگ دو سو تین سو یا پان سو ہیں اور وہ پانچ ہزار یا دس ہزار کسی ایک بندے سے ڈیمانڈ کرے گا تو کتنے لوگ آپ کو ہی سمجھتے ہوئے اس بندے کو پیسے ٹرانسفر کر دیں گے تو میرے دوست کے ساتھ میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے بعد میں انہوں نے اپنے جو ان کا ریال ایکاؤن تھا تو اس پر انہوں نے جو ہے لکھر کے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ میرے نام سے کسی نے فیس بک کی آئی ڈی بنا لی ہے اور وہ لوگوں سے پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کسی رستدار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ میں نہیں ہوں کوئی بھی میرے نام سے کسی کو پیسہ نہ دے لیکن آپ لوگ بھی جو ہے چیز کا خیال رکھیں اگر آپ کے پاس میں کوئی آپ کا دوست فرینڈ کوئی سینڈ کر رہا ہے اور وہ پھر پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کو اسکیم کر رہا ہو اور آپ کے دوست کے نام سے کسی نے نکلی آئی ڈی بنا لی ہو اسی طریقے سے ایمو کے بارے میں بھی یہاں پر خبر آ رہی ہے کہ ایمو پر بھی کافی لوگوں کو کول آ رہی ہے کہ آپ میں اوٹی پی کورٹ بتائیے یا پرسنل جانداری بتائیے کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے تو کچھ لوگ وہاں پر جو اوٹی پی کورٹ ان کے پاس آتا ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں پھر ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ نکل رہا ہے تو بھائی چیز کا خیال رکھیں کیونکہ ایمو پر جو رہے کیا ہوتا ہے اگر آپ اپنے موبائل میں کوئی بھی نمبر سیو کریں گے اگر اس نمبر کی ایمو کے آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو وہ آپ کو پتہ سے جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کا موبائل نمبر ایسے ہی اپنے موبائل میں ایڈ کر لیتے ہیں جو ہیکر ہیں یا اس کیمر ہیں وہ لوگوں کا موبائل نمبر اپنے موبائل میں ایڈ کریں گے تو ان کو پتہ سے جاتا ہے کہ آپ کے نمبر پر ایمو کے آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو پھر وہ لوگوں کو کال کر رہے ہیں کچھ اوٹی پی کورٹ وغیرہ یا کچھ پرسنلی جان کری لینے کے لیے تو اسی کا خیال لکھیں اور اس ویڈیو کو جاتے جاتے شیئر جرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں خاص طور سے اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تب بھی اس کو شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ